اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ایم زیند بسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیٹوی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویٹیویز کی جو امپارٹنس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری بارڈی میں کون کون سے کام کرتے ہیں اور کون کون سے اس کی امپارٹنس ہے ہماری بارڈی میں تو آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دو تین پوائنٹ نوٹ کریں کہ ویٹیویز جو ہے یہ ہماری بارڈی خود نہیں تیار کرتی یہ ہم ڈائیٹ سے لیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت سمال کونٹیٹی میں ہم کہہ کرتے ہیں لیتے ہیں بہت ہی سمال کونٹیٹی ہماری بارڈی کے لیے ریکوائر ہو دیا لیکن ان کے بغیر ہماری جو بارڈی ہے یا ہم جو ہیں ہم نارمل گروت نہیں کر سکتے نارمل گروت سے مراد یہ ہے کہ یا ہم کیا ہوں گے بیمار ہوں گے بیماری کی حالت میں آپ نارمل نہیں ہے اگر آپ ہیلتی ہے تو اس کو ہم نارمل گروت کہتے ہیں تو یہ چند پوائنٹ ہے یہ پریویس ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا آج بھی پھر ریوائز کیا اب ہم آتے ہیں کس کیلئے جو ایمپورٹنس ہے فرسپن ایمپورٹنس ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے کہ ویٹامن سی اس نیسیسری فار دی فارمیشن آف بلڈ ویٹامن سی کیا کرتا ہے یہ بلڈ فارمیشن میں کام کرتا ہے مطلب کیا ہے کہ یہ بلڈ بناتا ہے ہمارا جو خون ہے وہ کون بناتا ہے اس میں کون انوالو ہے اس کا کون ہیلپ کرتا ہے ویٹامن سی ہیلپ کرتا ہے بلڈ بنانے میں اس کی علاوہ جو ہماری ایمیونٹی سسٹم ہے اس میں ترقی کر دیتا ہے اس کو ایمپورو کر دیتا ہے اس کو سٹرانگ بنا لیتا ہے ایمیونٹی سسٹم آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ انہیں بائیوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے بیماری کی خلاف لڑتا ہے جیسے ہماری بارڈی میں بیکٹیریا آ جاتا ہے اس کی علاوہ وائرس آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ہماری ایمیونٹی سسٹم انٹی بارڈیز بنا کے اس بیکٹیریا کو یا اس وائرس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اس کی خلاف لڑائی کرتا ہے ایمیونٹی سسٹم اللہ تعالی نے بنایا اس لیے کہ یہ بیماری کی خلاف لڑے گا لیکن یہ کبھی کبار کمزور ہو جاتا ہے تو ویٹاون سی جو ہے یہ جب ہم ڈائیٹ سے حاصل کرتے ہیں اور اس کی علاوہ ایکسرسائز بھی ایمیونٹی سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے یہ پائنٹ بھی نوٹ کریں ویٹاون سی اس کی علاوہ ایکسرسائز اس سے ہمارا جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہو جاتا ہے تو سٹرانگ ہونے کی وجہ سے جب آپ کے پھر آپ کے باڈی میں جب وائرس آ جاتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر پہلے سے آپ نے ویکسین لگا دیا تو ٹھیک ورنہ جب ایک بار آ جائے باڈی کے اندر پھر کوئی بھی دوائی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہماری جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ اس کی خلاف لڑتا ہے اگر ہمارا ایمیونٹی سسٹم ناکام ہوا اس وائرس کی خلاف تو پھر ڈیتہ ہم مر بھی سکتے ہیں تو ویٹاون سی جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو کائے جس ڈیٹ میں پریزنٹ ہے اس کو لازمی کائے تاکہ آپ لوگ بھی بیماری سے بچ سکیں اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ون ایمپورٹنس کی طرف سیکنڈ ون ایمپورٹنس ویٹاون اے کا ہے یہ ہماری ویجن کیلئے ضرور ہے کچھ لوگ اندر ہوتے ہیں تو یہ بینائی میں کام آتا ہے ویٹاون اے کیا کرتا ہے یہ بینائی میں کام آتا ہے اس کی علاوہ جو کارنیا ہے آنک کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم کارنیا بھی کہتے ہیں مان لو یہ کیا ہے ایک آنک ہے یہاں پہ ایک پارٹ ہے جو اپر پارٹ ہے اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں تو اس کو گیلہ رکھنے کیلئے کیا کون کام کرتا ہے ویٹاون اے جو ہے یہ کام کرتا ہے تو ویجن میں بینائی میں اس کی علاوہ جو کارنیا ہے اس کو گیلہ رکھنے کیلئے کون کام کرتا ہے ویٹاون اے یہاں پہ یہ آئی ہے تو ویٹامن اے جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے بہت اچھی چیزوں میں کام کرتا ہے اگر آپ اندے ہو گئے تو کچھ آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا اس کی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتا تو ویٹامن اے بھی آپ کا ہے جس ڈائٹ میں ویٹامن اے پریزنٹ ہے اس کو آپ لوگ لازمی کائے اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ون جو ایمپورٹنٹ سے اس کی طرف آتے ہیں تو نیکسٹ ایمپورٹنٹ میں ویٹامن اے کی اوپر بات ہوئی ہے کہ ویٹامن اے ہیز بین کنسیڈر ریسپانسیول فار یوٹ پریزارویں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو جوان ہیں جو جوان انسان ہیں اس کی ریسپانسیبیلٹی کون لیتا ہے ویٹامن اے لیتا ہے مطلب کیا ہے کہ جوانوں کی حفاظت کرتا ہے زیادہ تر اس کی علاوہ دیفینڈر اگینس دی کارسینوجینک اب کارسینوجینک کیا ہے کائنسر کازنگ ایجنٹ وہ چیزیں جس کی وجہ سے کائنسر کاز ہو سکتا ہے اس کو ہم کارسینوجینک کہتے ہیں تو کارسینوجینک ایفیکٹ آف سرٹائن کیمیکلز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے کائنسر لگ جاتا ہے اس کو روکتا ہے اس کو کابو کر لیتا ہے ویٹامن اے تو ویٹامن اے بھی بہت ضروری ہے اس کو آپ لوگ لازمی کائے جس ڈائیٹ میں بھی پریزنٹ ہے نیکسٹ ایمپورٹنس کی طرف آتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنس کچھ اس طرح ہے کہ ویٹامن بی ہیلپ ٹو ریگولیٹ نارو ایمپلس ٹرانسمیشن اب نارو ایمپلس ٹرانسمیشن کیا ہے پھر آپ لوگوں کو جب مچر کارتا ہے تو آپ کو فوراں پتہ چلتا ہے کہ مجھے مچر نے کارت لیا اب یہ جو میسج جاتا ہے جہاں پہ آپ کو مچر نے کارتا ہے وہاں سے مچر جا کے سکین کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سوزش ہو رہی ہے تو سکین کیا کرتا ہے نوران کو میسج دے کے دماغ تک لے کے جاتا ہے وہاں سے پھر میسج آتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ ادھر ادھر لے کے جائے اور مچر کو یا مار دے یا ادھر اس طرح پاؤں کو ہلا دے تاکہ مچر اوڑ جائے تو آپ کو پھر سوزش نہیں ہوگا تو یہ میسج جانا آنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمپللی Isn't Nero Impulse Transmission کہتے ہیں یا آپ جب سام دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں یا باغتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں تو آنکھ نے سام دیکھ لیا آنکھوں نے میسج پاس کیا دی ماغ کو تو یہ میسج جو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں Impulse Transmission کہتے ہیں تو اس کا کون ہلب کرتا ہے ویٹامن بی جو ہے یہ اس کا ہیلپ کرتا ہے جو نرو سسٹم ہے اس کا کیا کرتا ہے ہیلپ کر دیتا ہے تاکہ آپ کا نرو سسٹم سٹرانگ ہو مضبوط ہو اور نارمل کام کر سکے ٹھیک نیکسٹ جو امپارٹنس ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکس امپارٹنس ویٹامن بی ٹویل کا ہے اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو موہ ہیں اس میں سوزش اور اس کی علاوہ جلن آپ کو محسوس ہو کر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل آ جاتے ہیں اس کی علاوہ آپ کے جو ہونٹے ہیں ہونٹے اس میں چھوٹے چھوٹے درادے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگا نہ آپ کچھ کا سکیں گے نہ آپ کچھ پیس سکیں گے تو ویٹامن بی ٹویل جو ہے آپ لوگ اس کو بھی لازمی کائے تاکہ آپ لوگ ان کی بیماری یہ یہاں پہ جو بیماری لکھی ہوئے ہیں کہ آپ کے جو موہ ہے یا آپ کے جو لپس ہے اس کو خراب نہ ہو سکے نیکسٹ اور لاسٹ ون امپورٹنس کی طرف آتے ہیں لاسٹ ون جو امپورٹنس ہے وہ ڈی کے بارے میں ہیں ڈی کیا کرتا ہے ویٹامن ڈی یہ ریگولیٹ کرتا ہے بلڈ کیلشم کو کس کو ریگولیٹ کرتا ہے بلڈ کیلشم کو اس کی علاوہ یہ کس کیلئے ضروری ہے جو ہمارے ہٹیاں ہیں اور جو دانتیں ہیں اس کو گرو کرنے کیلئے ہم کون ضروری ہیں ویٹامن ڈی بہت ضروری ہے تو امید کرتا ہوں ویڈی کی سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کی علاوہ پیچ اگر پیچ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو بھی لازمی لائک کریں فائنلی تینکس فارو آجیں